ہیلو ہیلو اسلام علیکم اور مرحبا بکریہ بیٹھے ڈے ہیں ہیلو ہیلو اسلام علیکم اور مرحبا بہتا ہے سٹینگ سیف جیسا کہ آپ سب کو باتا ہے کہ رمضان ہے رمضان کا بلاغ شروع ہی اس طرح ہوتا ہے کہ میں شروع کر رہی ہوتا ہوں کیا کرتی ہوں ویکلی گروسری آڈر کرتی ہوں وہ نہیں کرتی میں پورے مند مد مشتر ہی نہیں کرتی کیونکہ میرا فریج بھی اتنا بڑا رہی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ بس چیزیں آئیں اور وہ فریش فریش رہیں تو اینیویز میں نے آرڈے کیا ہے یہ کار فور سے سارا سامان میرا کافی چیزیں ختم ہوئی نہیں تھی تو گروشری کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت لیٹری گروشری سمیٹنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے میرا لیس فیور کام ہے گروشری سمیٹنا کیونکہ بندہ اتنا تھک جاتا ہے نا گروشری کرنے کے بعد اور اس کے بعد آؤ اس کو آکے سمیٹو جگہ پہ رکھو مجھے بالکل بھی نہیں پسند اینیویز کرنا تو پھر بھی پڑتا ہے تو اس میں بھی میں بس یہ ہی کر رہی ہوں جو چیزیں تھی وہ سب چیزیں جو ہیں میں اپنی بھی جگہ پہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے یہ تین کنٹینرز اورڈے کی ایمازون سے اس میں میں رکھتا ہوں ٹیماٹر پیاز اور آلو اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں دھوکے رکھو کچھ کہتے ہیں دھوکے رکھو تو بڑے مکس ریویوز ہیں تو میں دھوکے نہیں رکھتی ان کو کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ تو کچھ ویجٹیبلز ہیں اور سروٹس ہیں وہ میں رکھتی ہوں جوار میں کیونکہ رمضان ہے ایکسٹر چیزیں آتی ہیں تو اس لئے فیلحال یہ کافی زیادہ ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ایک چھوٹی باتکٹ میں نے رکھی بھی اس میں رکھتی ہوں اپنا جنجر گالک لیمن اور گرین چیلے تاکہ چیزیں مجھے پتا ہو کہ کہاں کیا ہے اور وہ ملنا آسان ہو اس کے علاوہ یہ میں نے کبرٹ کیابنٹ آرڈر کی تھی سوری ریک آرڈر کیا تھا ایمازون سے تو میں نے میبر اپنا ہزبن سے کہا کہ آپ اس کو کمپائل کر دو تو میں اپنا واپس سے لیس فیورٹ کھام کرتی ہوں اپنے گروشی سمیٹنا جو فریج ہے وہ ہم نے باہر کر دیا اور جو اندر فریج کی جگہ ہے نا وہاں پہ میں یہ شیلف رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ فریج تھوڑا بڑا تھا مطبیق کی تھوڑا وائیڈ زیادہ تھا اسی لئے یہ وہاں پہ اتنا صحیح نہیں آرہا تھا جو اس کی فریج کی رکھنے کی جگہ تھی تو میں نے یہی سوچا کہ یہاں پہ شیلف رکھ دیتی ہوں اور اس شیلف میں جو ہے وہ افکورس کی اوپن ہے اوپن شیلف کو صاف رکھنا اور ڈیکوریٹ کرنا جاتا ضروری ہوتا ہے کہ وہ نظر آتی ہے ہوں باکس ہے یہ بہت سابدس باکس ہیں اس میں رائس ٹاال ایک میں رائس ٹالا ہوا ہے اور ایک میں میں نے آٹا ڈالا ہوا ہے بڑے احسان ہے ان کو میں اسی شیلف میں میرا پلانیاں میں رکھوں گی تاکہ میں ایزی لی اس کا اوپر کی لٹ کھولوں اور آٹا یا چاول جو بھی میں نکالنا میں نکال لوں کیونکہ فریج میں جو جگہ ہے وہ ٹویلف انڈوں کی ہے تو جو ایکسٹرا ہے وہ میں نے ایک ریک لیا اس میں انڈے رکھنے کے لیے ایک ٹرے لیے ایک ٹرے یہ بھی میں نے ہوم بوکس سے ہی لیا اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں نے آن لین آڈے کیمی تھی وہ بھی آ گئی ہیں تو میں نے کہا جہاں میں اتنا کچھ سمیٹ ہی رہی ہوں وہاں میں یہ بھی سمیٹ دوں یہ جگ میں نے آرڈر کیا ہے پین ایمیٹ سے مجھے بہت پسند آیا تھا اور ساتھ میں نے ایک اور سمپل گھر میں یوز کرنے کے لیے بھی ایک جگ آرڈر کیا ہے پین ایمیٹ سے یہ جتنے بھی جارز آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکس ہیں کچھ میں نے لیا ہوم بوکس ہے کچھ میں نے لیا ہے پین ایمیٹ سے اور کچھ میں نے لیا ہے یہ جس طرح یہ پلاسٹک یہ ہیں تو یہ میں نے لیا ہے کار فور سے میں صرف اپنے سنیکس ڈال کے رکھوں گی ایک میں نے سولٹڈ میں خانے لیا ہے بہت مزے گئے ہیں ہلتی رانگ والوں گئے ہیں اور بہت ہی مزے گئے ہیں ایک میں ویجیٹیبل سٹرالز دیکھ گئے اپنے بیٹے کے لیے تو آج ہم نے جانا تھا افتاری پر باہر بسکل ہم نے افتاری نہیں کھانا بہت مزے گئے تھا بہت مزے گئے تھا کونٹیٹی تھوڑی سی کم تھی بڑی ہے کھانا کافی مزے گئے تھا تو گائز یہ ہے میرا آج کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آئیے تو پلیز لائک کریں کومنٹ ڈاون بلو سبسکرائب تو میر چینل اور میں آپ کو ملوں گے اپنے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ سبسکرائب تو میر چینل